دوستو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک نبی کو مبوس فرمایا جن کو آج ہم حضرت عزیر کے نام سے جانتے ہیں بخت نصر اس زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے بیت المقدس کی سارے علاقے کو توڑ کر ویران اور برباد کر ڈالا اور عزیر علیہ السلام کو قید کر لیا جب آپ قید سے آزاد ہوئے تو اپنے گدے پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو شہر کی ویرانی کو دیکھ کر آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اس شہر کی ویرانی اور بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح دوبارہ بات کرے گا یہ کہنے کے بعد آپ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سو سال تک موت دے دی اور آپ کا گدہ بھی مر گیا پھر سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا اور آپ کے سامنے آپ کے مرے ہوئے گدے کو بھی زندہ کر دیا یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے نکل آیا میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے